دیش کے انمول رتن ڈاکٹر اے پی جے ابو کلام کا کل انتم سنسکار ہے انہیں انتم بدائی تھی جائے گی پرام ترین نیند بودی سمیت دیش کی کئی نامچین ہستیاں ڈاکٹر کلام کے انتم سفر کی گواہ بنے گی وہیں انہیں آخری سلامی دینے کے لیے رامیشورم میں انہیں دیکھنے والے انہیں چاہنے والوں کا ایک بہت بڑا حجوم ہوگا جو آج دراصل انتظار کر رہا ہے کیسے وہ دیش کے سپوت کو وہ آخری سلام دے یہ حجوم ایک مہان آتما کو نمن کرنے کے لیے امڑا ہے یہ بھیڑ بھارت کے انمول رتن ڈاکٹر کلام کے آخری درشن کے لیے آئی ہے دیش کے پرور راشت پتی کے انتم سفر کا گواہ بننے کے لیے ان کے ہزاروں چاہنے والے رامیشورم میں ڈیرہ ڈالے بیٹھے ہیں رامیشورم میں ڈاکٹر کلام کو شردھانجلی دینے کے لیے بدھوار صبح سے ہی لوگوں کی لمبی لمبی کتاریں لگ گئی تھی ان کے پارتیف شریر کے رامیشورم پہنچنے سے پہلے ہی وہاں لوگوں کی بھیڑ ان کے آخری درشنوں کے لیے بیٹھی تھی کلام کے پشتینی گھر کے باہر بھی لوگوں کا حجوم امڑا مسائل من ڈاکٹر اے پی جی عبدال کلام کے گھر کے باہر اس وقت ہم موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہر کوئی دیش بھر سے یہاں پر جو انہیں آخری سلامی یہاں پر دینے کے لیے پہنچے ہیں میں اتراخن سے آیا ہوں وہ ریال میں ہمارے ریال ہیرو تھے پرجین سینارے میں جو انگیسٹر کے تھے ڈاکٹر کلام کو گروار کو پورے راج کے سممان کے ساتھ رامیشورم میں سپرد خاک کیا جائے گا پردھان منتری نارندر موڈی اور کئی موکھے منتری اس دوران موجود رہیں گے سوتروں کی مطابق پردھان منتری صبح روانہ ہوں گے اور گیارہ بجے پرو راشت پتی کے انتیم سنسکار میں حصہ لیں گے حالیٰ کی تمیل نارڈو کی سی ایم جائے لالیتا نہیں ہوں گی جائے لالیتا بیمار ہونے کی وجہ سے انتیم سنسکار میں شامل نہیں ہو پا رہی ہے ان کی طرف سے سوبے کے وط منتری پنیر سیلوم اور چھے ورشت منتری کلام کو پشپانجلی ارپیت کریں گے پورو راشت پتی ڈاکٹر اے پی جی کلام کو پورا دیش آخری سلام دے رہا ہے تو وہیں پوری دنیا میں شوک جتایا جا رہا ہے امریکی راشت پتی براک اوباما نے بھی کلام کے ندھن پر شوک جتایا اور کہا کی کلام کروڑوں لوگوں کے لیے پیڑنا تھے انہوں نے بھارت اور امریکہ کے بیچ انترکش صحیحوں کو مضبوط بنانے کا کام کیا انٹرناشنل میڈیا نے بھی کلام کو سچا کرمیوگی اور جنتا کا راشت پتی بتایا ڈاکٹر کلام کے انتن سسکار کے مدنظر تمیل نادو میں گروار کو سرکاری چھٹی کی گھوشنا بھی کی گئی ہے رامیشورم میں کلام کے انتن سسکار میں مشہور ہستیوں سے لے کر بڑی تعداد میں لوگوں کے آنے کا انمان ہے لہٰذا یہاں سرکشہ ویوستہ سخت کر دی گئی ہے پنگی راج پروہیت نیوز نیشن رامیشورم ادھر پنجاب کے گرداش پر میں ہوئے آتنکی حملے میں شہید اس پی بلجید سنگھ آج پنچتت میں ولین ہو گئے کپور تھلا میں انہیں پوری راجی کے سممان کے ساتھ ان کی آخری ویدائی دی گئی اور اس وقت صوبے کے مکہ منتری پرکاش سنگھ بادل مہا موجود تھے یہاں ہر آنکھ نم ہے ہر دل غم زدہ ہے آنکھوں سے بہتے آسو تھمتے نہیں خاموش ہو کر بھی بہت کچھ کہہ رہے ہیں کپور تھلا کا ہر باشندہ بلجید سنگھ کو آخری سلام دینے ان کے گھر پہنچا جنازہ اٹھا تو لوگوں کا حجوم بھی پیچھے پیچھے چل پڑا پورے راج کیے سممان کے ساتھ ان کا انتیم سنسکار کیا گیا دیش کے اس بہادر سپوت کو نمن کرنے کے لیے سیاسی ہستیوں کا بھی تانتہ لگ گیا سب ہی نے شہید بلجید کے شاو پر پھول چڑھائے اور نم آنکھوں سے انہیں آخری ودائی دی پنجاب کی مکہ منتری پرکاس چنگ بادل بھی غم میں ڈوبے پریوار والوں کا حوصلہ بڑھانے ان کے گھر پہنچے ملجید سنگھے کیسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس کی پیڑھیوں نے دیش کے لیے بلیدان دیا ان کے پتا اور بھائی بھی پولس میں تھے اور آتنکبادیوں سے مورچہ لیتے ہوئے لیرگتی کو پرابت ہوئے 1986 میں آتنکبادیوں سے لوہا لیتے ہوئے موگا میں ان کے پتا اچھر سنگھ شہید ہوئے تو بھائی منپریچ سنگھ 1991 میں ترنتارن میں شہید ہوئے پتا کی شہادت کے بعد بلجید 1985 میں اے ایس آئی کے طور پر پولس میں شامل ہوئے تین شہادتوں کے بعد بھی پریوار کا حوصلہ ڈگا نہیں ہے اب بلجید کے بیٹے منندر بھی پتا کی طرحی دیش کی سیوہ کا بیڑا اٹھانا چاہتے ہیں بلجید سنگھ کی شہادت ایک مثال ہے بلجید سنگھ کی شہادت پر پورا دیش ناز کر رہا ہے تو پہاڑ سے غم کے باوجود پریوار بالوں کا ماتھا بھی فقر سے اونچا ہے سلیل کھنہ نیوز نیشن کپور تھلا